تو سوشانت کو گئے چار سال ہو گئے ہیں اور اپنی چوتھی ڈیتھ اینیورسیری سے پہلے ایک بار پر نظر آئے ہیں سوشانت اور وہ بھی کہیں اور نہیں بلکہ مہادیو کی گود میں کیدارنات میں تو کیسے اور کس سے ملنے کیدارنات پہنچے سوشانت آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیاروں سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی ریز ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جرکر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو سوشانت سنگھ راجپورٹ کی بہن شویتر سنگھ کیرتی سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں وہ اکثر اپنے دیونگر بھائی کو ایموشنل پوسٹ کے ذریعے یاد کرتی نظر آتی ہیں اب اپنے بھائی کی چوتھی پونے تیتھی سے پہلے انہوں نے قیدانات کا دورہ کیا اور بتایا کہ کیسے اس سے انہیں اپنے بھائی کے اور قریب ہونے کا احساس ہوا شنیوار یعنی کہ ایک جنکو سوشانت سنگھ راجپورٹ کی بہن شویتر سنگھ کیرتی نے اپنے انسٹرگرام پر قیدانات کی اپنی حالیہ یادرہ کی کئی تصویریں پوسٹ کی انہوں نے اپنے دیونگر بھائی کے ساتھ مندر پریسر میں دھیان کرتے ہوئے اپنی تصویروں کو جوڑا اور پھر اگوئی سن سے آشروات لیتے ہوئے ایک اور تصویر پوسٹ کی جن سے سوشانت بھی کچھ سال پہلے ملے تھے انہوں نے بیکگراؤن میں امیت تریویدی کا گانا نمو نمو استعمال کیا ایک لمبے کیپشن میں انہوں نے لکھا آج ایک جون ہے اور چار سال پہلے اسی مہینے کی چودہ تارک کو ہم نے اپنے سب سے پیارے سوشانت کو کھو دیا تھا آج بھی ہمیں اس بات کا جواب کھوج رہے ہیں کہ اس دکھت دن کیا ہوا تھا انہوں نے آگے کہا میں قیدانات میں پراتنہ کرنے انہیں یاد کرنے اور بھائی کے قریب محسوس کرنے آئی تھی وہ دن اوشوسنی روپ سے بھاوناتمک تھا جیسے ہی میں قیدانات پہنچی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں کچھ دیر تک چلتی رہی لیکن آخر کار مجھے بیٹھ کر رونا پڑا کیونکہ میں اپنے چاروں اور اس کی موجود کی محسوس کر رہی تھی مجھے انہیں گلے لگانے کی بہت اچھا ہوئی میں وہیں بیٹھی اور دھیان کیا جہاں انہوں نے دھیان کیا تھا اور ان پلوں میں مجھے لگا کہ وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہیں میرے اندر ہیں میرے جریے جی رہے ہیں ایسا لگا جیسے وہ کبھی کہے ہی نہیں تھے انہوں نے لکھا کل پاٹا میں انٹرنیٹ کنیکشن نہیں تھا اپنی کار میں بیٹھے ہوئے میں نے انسٹرگرام کھولا اور اپنے فیڈ میں کیول ایک پوسٹ دیکھی کہ دارنات میں بھائی کی ایک تصویر جس میں وہ ایک سادو کے ساتھ تھے مجھے پتا تھا کہ مجھے اس سادو سے ملنا ہے اور بھگوان کی کرپا سے میں ان سے مل پائی میں آپ کے لئے وہ تصویر شیئر کر رہی ہوں آخر میں انہوں نے لکھا ایسا ہونے کے لئے بھگوان کی آبھاری ہوں پوسٹ شیئر کیے جانے کے طورت بات پینس نے شویتہ کے کمنٹ سیکشن پر کئی دل چھو لینے والے کمنٹس کیے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سشاند بہت بڑے شیو بھگ تھے تو کیا مہادیو اپنے اس بچے کو انصاف نہیں دلائیں گے دوستوں کیا سشاند کے گناہگار ہمیشہ یوں ہی آزاد کھومتے رہیں گے نہ جانے کس قرورتہ سے انہیں اس دنیا سے ودا کیا گیا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اب وہ جہاں بھی ہیں مہادیو کی گود میں ہیں اور مہادیو انہیں کبھی نہ کبھی نیائے ضرور دلائیں گے وہ کہتے ہیں نا دوستو کہ کسی کو کھونے کے بعد ہی ہمیں اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے صحیح کہتے ہیں سشاند کے رہتے ہم نے ان کی اہمیت نہیں سمجھی ان کے رہتے ہم نیپو کٹس کو سراتے رہے لیکن ریال ٹیلنٹیڈ ایکٹر سشاند نے نہ اپنے جیتے جی بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی رتیک چلمان اکشے کمار جیسے دگت ستاروں کو دھول چٹا دی ہیں تو کیسے دنیا سے جانے کے بعد بھی سشاند نے ان سٹارز کو دکھائی اوقات آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیاراو سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اس لئے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو بولیوڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی سٹار کی دو چار فلم میں فلوپ ہو جائیں تو اسے لوگ بھول جاتے ہیں یہاں کسی کو یاد رکھنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ایسے میں اگر کسی ابھی نیتا کو اس کی موت کے ورشوں بعد بھی آئی ایم ڈی بی جیسے سینیما کے بڑے پورٹل پر لگاتا ہے ڈھونڈا جائے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اپلپ دی ہے ہم بولیوڈ کے چہتے ستارے سشان سنگھ راجپود کی بات کر رہے ہیں دوستوں چلیے آپ کو بتاتے ہیں پورا معاملہ ہالی وڈ سے لے کر بولیوڈ ٹی وی اور تمام مشہور ہستیوں کے بارے میں اگر سٹیک جانکاری چاہیے ہوتی ہے تب لوگ دنیا کے سب سے لوگ پریوں اور آدھکارک ستروت آئی ایم ڈی بی کا سہارہ لیتے ہیں وہیں آئی ایم ڈی بی نے ہالی میں سب سے زیادہ سرچ کیے گئے بھارتی سٹارز کی سوچی کو جاری کیا ہے اس ٹاپ ہنڈرڈ کی سوچی میں سشان سنگھ راجپود کو ساتھوان ستان پر آپت ہوا ہے آپ اسی سے سشان کی لوگ پریہتہ کا انتاظہ لگا سکتے ہیں جہاں ایک طرف نیپرٹیزم کی بدولت سٹار کیٹس انڈسٹری میں نام بناتے ہیں یا بنانے کی کوشش میں زندگی کھپا دیتے ہیں وہیں بیہار کے ایک چھوٹے سے شہر سے آ کر سشان سنگھ راجپود نے بہت کم سمیمے جو نام کمالیا وہ سب کے لئے سمبھو نہیں ہے ٹی وی کے ہٹ شوپ پویتر رشتہ سے اپنے کریئر کی شروعات کرنے والے اس ٹیلنٹیڈ ابی نیتا نے اپنے چھوٹے سے لیکن یادگار کریئر میں بولیوڈ کو ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ فلمیں دی بولیوڈ میں سشان سنگھ راجپود نے اپنے کریئر کی شروعات بطا اور بیک گراؤنڈ آنسر کے روپ میں کی تھی اس کے بعد دیرے دیرے خود کو تراش کر اپنی محنت کے دم پر وہ فلموں میں لیڈ رول کرنے لگی اپنی پہلی پلم کائپوچے سے انہوں نے بتا دیا تھا کہ بولیوڈ میں ایک نیا ستارہ اُبھرنے جا رہا ہے کائپوچے کے بعد وہ ایک سے پڑھ کر ایک دمدار فلمیں اپنے درشکوں کو دیتے گئے یشراج فلم کے ساتھ سشانت نے فلم شد دیسی رومینس کی تھی یشراج کی یہ فلم پانی میں وہ شیکھر کپور کے نلدیشن میں کام کرنے والے تھی لیکن کچھ فلمی ہستیوں نے گینگ بنا کر سشانت کا کریئر برباد کرنے کی بھرپور کوشش کی جس کے چلتے یہ فلم نہیں بن پائی پیکے میں ان کا کردار لوگوں کو اب بھی یاد ہیں ڈیٹیکٹیو بیومکیش بکشی سے سشانت کو بہت امیدیں تھی پر دباکر بینے جی کے سست نلدیشن کے چلتے یہ فلم پلوپ رہی اور یہی سے سشانت کا نئے سیریسے سنگر شروع ہوا سشانت سنگھ راجپود کے بارے میں لکھتے ہوئے اکثر آنند کا ایک ڈیالوگ یاد آتا ہے دوستوں راجش کھنک کہتے ہیں بابو موشائر زندگی بڑی ہونی چاہیے لمبی نہیں اور اس چھوچورے سٹار کے لیے بھی یہی لائن سٹیک بیٹھتی ہیں چودہ جون دوہزار بیس کو سشانت اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن اپنے چاہنے والوں کی دلوں میں وہ آج بھی زندہ ہیں اور اس بات کی گوائی ای ایم ڈی بی کی جاری کی گئی یہ لسٹ بھی دیتی ہے جس میں آج بھی بیہار کے چھوٹے سے شہر کا ستارہ ٹم ٹمہ رہا ہے تو سشانت کے جانے کے بعد ایسی خبر آئی تھی جس سے پتا چلا کہ سشانت سنگھ راجپود کو نہ صرف اکیرہ چھوڑا گیا تھا نہ صرف انہیں بڑے بینرز نے فلمیں دینا بند کر دی تھی بلکہ جو فلمیں آلیڈی چل رہی تھی ان فلموں کو رکوانے کی دیری کروانے کی اور اس پروجیکٹ کو بند کروانے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی تھی ویسے تو سشانت کو روکنے کی کوشش انہیں برباد کرنے کی کوشش بولیوڈ کے کئی گنڈوں نے کی تھی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح کیرن موسی اور اس کی اپج اس کی چمچی آلیہ بھٹ نے سشانت کو پریشان کرنے کی شروعات کی تھی جی ہاں ہم یہاں رابطہ فلم کی بات کر رہے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس فلم میں انیشیلی آلیہ بھٹ کو سشانت کے اپوزیٹ کاسٹ کیا گیا تھا اس فلم کے لیے آلیہ نے اپنی ڈیڈز تک دے دی تھی وہیں سشانت سنگھ راجپوت نے بھی اپنی ڈیڈز دی تھی تھی بتایا جاتا ہے کہ آلیہ نے جل سے جل شوٹنگ شروع کرنے کا پریشار بنایا تھا کیونکہ وہ اس وقت بیزی چل رہی تھی یہی کاران تھا کہ فلم کے پروڈیسور اور ڈیریکٹر بہت زیادہ پریشار میں تھے فلم کو جل سے جل کرنا چاہتے تھے کافی محنت سے جل سے جل سکرپٹ کو تیار کیا گیا تاکہ شوٹنگ شروع ہو سکے لیکن جیسے ہی شوٹنگ کو سمیہ آیا آلیہ بھٹ تب ہی اس فلم سے واک آؤٹ کر گئی اور یہی کاران تھا کہ رابطہ فلم کچھ ٹائم کے لیے ڈیلے ہو گئی تھی فلم کی لیڈ ایکٹریس ہی نہیں ہے تو فلم کی شوٹنگ کیسے ہو سکتی ہے کہا جاتا ہے کہ آلیہ بھٹ نے اس فلم سے اینڈ ٹائم پر واک آؤٹ اسی لیے کیا کیونکہ تب کرن جہور نے اسے فلم آفر کر دی تھی جو فلم آج تک نہیں بن پائی ہے لیکن کرن موسی کی اسی فلم کے لیے آلیہ بھٹ نے تب رابطہ سے واک آؤٹ کر دیا تھا کرن کے کہنے پر ہی اور بتایا جاتا ہے کہ کرن موسی تب سشانت کو برباد کرنے کے مشن میں جور چکی تھی کرن موسی دوسرے بینرز کے ساتھ سشانت کے خلاف گینگ میں شامل ہو چکی تھی تاکہ اس آؤٹ سائیڈر کو انڈسٹری سے باہر کیا جا سکے اور تب آلیہ کے جگہ کرتی سینن کو اس فلم میں لیا گیا اور پھر اس فلم کو بنایا گیا